ماشاءاللہ افتاری کے وقت پیٹ پھول جاتا ہے کیا کرنا چاہیے پائن ایک کان دکھاؤ گئے تو قدی نہیں پھولے گا یہ پیٹ کیوں پھولتا ہے میرے محترم بھائیوں جو میں پانی پینے کا طریقہ بتاتا ہوں واللہ ایک صحابی نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے یہ حدیث مجھے یوسف تیبی صاحب نے سنائی تھی وہ صحابی آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت پانی پیتا ہوں پانی پی پی کے پی پی کے میرا پیٹ بھر جاتا ہے پیاس نہیں بجھتی پیاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کو چوس چوس کے پیو پانی کو میرے محترم بھائیوں جتنے لوگ اپنا پیٹ کم کرنا چاہتے ہیں جتنے لوگ بواسیر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جتنے لوگ گینٹیاں کا علاج کرنا چاہتے ہیں جتنے لوگ تھائرائیڈ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جتنے لوگ پیٹ کی گیس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں پانی کو چوس چوس کے پیئیں کیسے پینا ہے پانی دکھائیے ذرا میرے محترم بھائیوں یہ ایک گلاس پانی ہے اس دفعہ رمضان میں پانی ایسے پی کے دیکھو یقین جانو جو لوگ کہتے ہیں پانچ گلاس پانی پی لے پیاس بجی نہیں صرف پانی ایسے پیو اسی بیماریوں کا علاج ہے مٹاپے کا علاج وزن کم کرنے کا علاج جوڑوں کا علاج قبض کا علاج بوا سیر کا علاج گینٹھیے کا علاج صرف کس سے صرف پانی سے کیسے پینا ہے میرے محترم بھائیو یہ ایک گلاس پانی ہے کوشش کرو اس کو ڈیڑھ سو سپ میں پیو کتنے سپ میں کتنے گھنٹوں میں اچھا کیسے پینا میرے ایک گھنٹ گنئے گا بسم اللہ موسیقی کتنے گھنٹ بھرے ہیں کسی اور نے گھنے میں نے بھائی جان چڑھتالی سپ لی ہیں کتنے اور پانی کتنا تھا اور ماشاءاللہ آپ اتنا پانی پتے کیسے پیتے ہو ذراپنا بھی دیکھنا پھر کر دیو میرے محترم بھائیو چڑھتالی سپ لیے پانی کتنا بیا ابن خلدون نے نے کتاب لکھی تاریخ ابن خلدون اس کے مقدمے میں لکھا جو بندہ جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے وہ بھی ویسے ہی بن جاتا ہے ہمیں کس طرح بننا چاہیے اگر ہلکا پھلکا بننا چاہتے ہو نہ اڑتے پھرو تو جیسے چڑھیا پانی پیتی ہے ایسے پانی پیو یہ گھونڈ گھونڈ کر کے پانی کون پیتا ہے چڑھیا اور اگر آپ چاہتے ہو آپ کے پیٹ پتلے ہو کمر پتلی ہو تو جو جانور پانی چاٹ چاٹ کے پیتے ہیں جیسے بکری ہے جیسے چیتا ہے جیسے شیر ہے جیسے لیپڑ ہے وہ کیا سے بلی ہے وہ یوں پانی کو زبان لگاتی پھر اٹھالیتی پھر اٹھالیتی ایسے زبان لگا لگا کے چھوڑ دیتی ہیں اور جو جانور کا پیٹ بڑا ہوا ہے گائے بیل اونٹ زرافہ گیندہ وہ پانی کیسے پیتا ہے دیکھ لگا کے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک روایت امام ابن قیم لے کے آئے زاد الماد میں آپ فرماتے ہیں جو پانی غٹ غٹ کر کے پیے گا وہ اپنے بدن کو بیماریوں سے بھر لے گا وہ اپنے بدن کو یقین جانو پانی ایسے پیو کبھی رمضان میں پیڑ نہیں پھولے گا